انتہائی شرمندہ کروایا پوری دنیا میں اس سے بہتر نہ ہی کھیلتے ورلڈ کپ تو زیادہ بہتر تھا یار مجھے ٹینشن ہوتی ہے بعد میں میچز دیکھیں تو میرا خیال ہے یہی پہ وہ واپس آجیں زیادہ بیچر ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ویرات کولی کی فٹنس کا لیول اور ہمارے سرفراز کی فٹنس کا لیول اگر آپ میں یہ کام کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا پرائیوزی کر لو موسیقی اس کیا گیا اور بہت ساری فیمرس پرسنالیٹیز کی طرف سے بھی ان کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑا تو ہم عام پبلکی اپنین لیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس کے بعد اور سیکنڈ جو قویشن ہم پوچھیں گے کہ پاکستان جو ہے ورڈکر سیمی فائنل تک پہنچے گا یا نہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کیا اپنین اس کے بارے میں اور ہوپفلی اچھے چھے آنسر دلیں گے تو سکتا ہے پاکستان انڈیا کا تو میچ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد ایک ویڈیو وارل ہوئی تھی سانیا مرزا کی جس میں دکھائے گا شیشہ بیٹھے میں برگر کھا رہے ہیں تو اس کے بعد سانیا مرزا کو کافی کریٹر سائز کیا گیا تھا تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں بسکلی ہمیں اس کو تو کریٹر سائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پہ آئی ہے اور اس کو تو قیدہ بڑی عزوز سے ہمیں اپنے ملک میں جگہیں دیری ہویا ہے تو ایسی بات ہم اس کے پر تنقیت نہیں کر سکتے لیکن بارہالہ آپ اپنی ٹیم کے بارے میں بات کریں گے تو ٹیم ہماری ایک تم بے وکوف ترین ٹیم ہے اور کوئی ایسا ہمیں کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں لگا کہ یار یہ ٹیم ہمارے لیے باعز پاکستان کے لیے باعز فخر کی بات ہے انتہائی شرمندہ کروایا پوری دنیا میں اس سے بہتر نہ ہی کھیلتے ورلڈ کپ تو زیادہ بہتر تھا یار کیوں ضریع کروایا ہمیں پوری دنیا میں میرا مطلب ہے کوئی میچ نہیں جیتے یار ہاتھ دوتی ہے ایک بات کی کوئی ایک میچ تو بتا دیتے کہ یار کسی جگہ پہ کوئی اپورچنلٹی کا راستہ دکھا دیتے کہ یار مطلب ہے تھوڑی بہت تو عزت بھتی بنتی ہماری پاکستان کی پورانی ٹیم میں اب باپوں کو بچوں کے ساتھ کھلائیں گے تو کیسے چلے گا یہ کتنی ایک سپینش ہوتھا ٹیم میں پورانی ہیں جو پورانے لوگ کتنے زبردست لوگ ہیں دوسرے ہمارے ہم سایا ملکی دیکھ لیں یار زیادہ دور نہ جائیں وہ بڑی اتنی پورفول ٹیم بن چکی ہوئی ہے کہ ہم ہمیں بچوں کو کیا بڑھوں کے آگے کرنے کی پاکستان ہوتھ اپنے شریمیندی کا باعث بان رہا ہے ان کو ہوتھ سمجھنا چاہیے کہ یار گدے نہ بنو بلکو نہ بے فور بنو کہ آپ کے بلکو لیزت ختم ہو جائے پاکستان میں پاکستان کو کم سے کم تھوڑا بہت ایک جنگہ پر رہنے دو کہ ہم لوگ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو کم سے کم شرکل دکھائیں کہ یار وہاں پر آئے ہیں نہ کہ ہم شریمیندی کے کا سامنا ہر ایک سے کرنا بڑے گا یار آپ لوگ کونوں میں کہوں گا یہ کہ پرسنل مائٹر اس کا ہے جیسے بھی ہے اوپا شی ڈانڈیفرن کرکیڈ ای نیمو ان کے پرسنل مائٹر ہے وہ جہاں میں جائیں نہیں جائیں کھنڈرے میں جائیں یہاں آجائیں پر پڑتا ہے کوئی نہیں اسے پرسنل مائٹر کرنا بندہ تھا ان کو پتہ کہ کروشل مائچ ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ ریسٹ کرتے اپنے مائچ پہ دیں آن دیتے نہ کہ وہ شیشہ بیٹھ کے کہیں وہ کیفے میں شیشہ پیتے ہیں تو صحیح تھا ان کا جو کرٹیس آئیز کرنا تھا ہمارے لوگوں کا بلکل ٹھیک تھا میرے خیال سے وہ کرکٹرز کی اور ان کی فیملیز کی جیسے پرسنل لائف ہے اس کو ایسی چیزوں کو جانا ہمیں سوشل مڈیا پر جانا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہماری پرسنل لائف ہے اکرٹ ایک اس کا بزنس ہے یا ہماری ٹیم ہے وہ سارا کچھ ہے لیکن جہاں تک بہت ہے نا کہ پرسنل لائف ہے تو میرے خیال سے اس کو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ایسی میڈیا میں دیکھیں جس پین کرکٹر ان کا ایک سوشل رائٹ ہے کہ وہ کہیں بھی اگر ہینگ آٹ کرنے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں کنسیڈرنگ دی فیٹ کہ اگر ان کا جو بورڈ ہے ان کو آلاو کرتا ہے جس تو ہینگ آٹ اور اگر وہ کسی بھی قسم کی علیکل ایکٹیوٹی میں انوالو نہیں ہے تو دیکھیں وہ ایک ان کا پرسنل ایشو ہے کہ وہ کہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں تو اس میں تو ملہا ہم لوگ کوئی ادراز کرنے کی چیز ہونی نہیں چاہیے ایک بندے کی پرسنل لائف ہے اگر وہ کہیں جا گے ہاں اگر آپ اورال اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ ایک ٹورنیمنٹ کھلنے گئے ہیں تو ان کو کچھ اپنی واؤنڈریز اور کچھ بنانی چاہیے چاروں طرف اپنے کہ کہیں نکلنا نہیں ہے اور سارا صرف میچ کے لئے ہی سوچنا ہے ساری پلاننگ کرنی ہے تو اس لحاظ سے غلط ہے کلنٹا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان اور انڈیا کا میچ تو دیکھا ہوگا اس طرح سے پورا بیٹ کر نہیں دیکھا لیکن میرے گھر میں اس اب نے آبیس ہی دیکھا تو مجھے مجھے ایکچولی پاکستان کی ہار پر بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آجا آپ یہ بتائیں کہ اس کے پاکستان اور انڈیا کہ میچ کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس ویڈیو کے بعد سانیہ میرزا پر بہت زیادہ اٹری سائز کیا گیا تو آپ کیا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا وہ ٹھیک ایک تو یہ کہ اگر آپ بات کریں کہ ہم ان کی پرسنل لائف کو ہٹ کر رہے ہیں یا پروفیشنل کو نتلا پرسنل پر نہیں جانا چاہیے جو ان کی جو جوب ہے نا وہ ہماری لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا اس کے ساتھ ایک کنیکشن ہے کہ وہ ایک پاکستان کے لیے جا کر کھیلتے ہیں ہم سب کی دعائیں ہم سب کی ہوپس ان کے ساتھ ہوتی ہیں اب اس جوب کو پورا کرنے کے لیے ان کی اگر پرسنل لائف میں اگر ان کو یہ برگرز اور یہ سب نہیں کھانا چاہیے تو ان کو کم از کم اس وقت نہیں کھانا چاہیے تھا کیوں کیونکہ اب دیکھیں اگر صبح میں نے کسی ایسی جوب پر جانا ہے کہ جس پہ مجھے یہ چیزیں نہیں لینی تو پہ مجھے نہیں لینی اگر کوئی کہے کہ ہم تو یہ تو میری پرسنل لائف ہے نہیں پرسنل لائف جس حد تک اس پروفیشنل لائف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس پہ مجھے خود پر کنٹرول رکھنا ہے آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ ویرات کولی کی فٹنس کا لیول اور ہمارے سرفراز کے فٹنس کا لیول بہت فرق ہے دونوں میں تو اگر تو اس کی پرسنل لائف اس کے پروفیشن کے ساتھ بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے اس کا کھانا پینے سب کچھ تو پھر اس کو اس ریز کا خیال رکھنا چاہیے میرے نزدیک اگر ان لوگوں کا اس کا فٹنس لیول اب جیسے اگر میں دیکھ رہی تھی مجھے کرکٹ کا اتنا زیادہ نہیں پتا لیکن ظاہر ہے میں ہار اور جیت کے ساتھ بہت زیادہ کنسرن تو اس سے بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا تو وہ پھر کنیکٹڈ ہوئی نا اب اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اس کی پرسنل لائف ہے پرسنل لائف جب تک اس کے ساتھ اگر افکٹ کر رہی اس کے کرکٹ کو تو ہمارا کنسرن ہے پھر اس کی پرسنل لائف کے ساتھ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ پرسنل لائف اگر پروفیشنل لائف کو افکٹ نہیں کر رہی تو اس نے ہمارا کوئی لینا دینے نہیں وہ شیشہ پی ہے وہ جو مرضی کرے وہ اس کی پرسنل لائف ہے ایک شادی کرے یا جیسے عمران خان کو سب کہتے ہیں وہ چاہر شادی کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس پرسنل لائف ہے اس پر ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں اب یہ تو کھیل میں ایک ہاتھ جی تو ہوتی رہتی ہے اب اس کو ہم یہ کہیں جی یہ شیشہ پی رہے تھے یا کئی تو سگرٹ بھی پیتے ہیں وہ کئی وائن بھی پی لیتے ہوں گے کئی ایسے لوگ بھی ہیں لیکن یہ کو بات نہیں ہے ایک سپورٹس اپنی جگہ ہے پرسنل لائف ان کی اپنی جگہ ہے وہ شیشہ پیتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کو جو سلیبریٹی ہو جاتا ہے اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے نہیں غلط ہے ایک چلی اٹھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے ایک چلی اٹھوڑا سا اپنے پرسنل لائف ہاں یہ ہے کہ آپ کے ایک کریوشنل مہاش ہے جس کے اوپر لاکھوں لوگوں نے ایک تو پیسہ خرچ کی ہے اگر آپ میں یہ کام کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا پرائیویسی کر لو اور ویسے بھی ہمارے ہاں کا یہ ایک فینومینا ہے کتنے مرجی بھڑے آپ سرارز کو لے لیں ان کا پیچھے انہوں نے ضرور کرنا ہے تو ایک ایک نہیں کرنا چاہیے تھے یہ ہے ان کو ویسے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اب دیکھیں وہ انڈیا میں بہت کچھ کرتی ہے انڈیا والے کتنا کو ہائپ دے دیتے ہیں یہ ہمارے پاکستان ہے دیکھیں میچ ہے کروشل انڈیا پاکستان کا ہے کسی نے کسی چیز کو انڈیا پاکستان ہے انڈیا پاکستان ہے کہ اس کی وجہ سے ہوگا اب میں نے اور بھی ٹیوٹ پڑے ہیں کہ بچہ کیا ہماری ہماری وینا ملک کہ اب میں بیٹے کو شیشا کیفے میں لے آئی ہیں غلط ہے یہ روز کا بیٹا وہ جو مرضی کے ہم کو ہوتے ہیں کرنے والے پرسنی میں پرسنی میں پرسنی 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 اورامی چیئے عبوری پاکستان پرسنی کرنے پاکستان 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 موسیقی 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 ایسے آپ سے کرتے ہیں بس ہوتے ہیں نا نہیں تھا تو بلہ توڑ دو ایسے آپ ہونا سے اس لیدرس کراف ہوتی ہے میں نے اسے دیکھنے نہیں ہے لیکن جو سننے میں آیا تھا ویسے کہ اس کے پرسنل لائف کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ اس کے ہزبند ہے وہ اس کے دا گھوم پر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کسی کو پوائنٹ و فیور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پرسنل لائف ہے اور ہزبند وائف ہے میکش کے دوران جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہوئی ہے ان کے انڈرسیننگ پر جو پلیٹس کے اندر ہے کیپٹن سیزن ان کے بعد جو اس کا ٹویننگ پر ہمیں بات کرنا چاہیے یہ جو مصانیہ میزہ اور وینا جو بھی ہے ان پر ہمیں اتنا گوڑ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو سیز پر گوڑ کرنا چاہیے ہمیں اپنی ٹیم پر بہتر کرنا چاہیے پلیٹ کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے آنے والے وقتوں بھی ہم اچھے پلیٹ کھیل سکے اور پاکستان کو خوشیہ دے سکے I think it's their own life their personal choice اس کے بعد وہ party کر رہے ہیں ہمیں بچوں کو بھی پاک ملے کے جا رہے ہیں کوئی smoking ہو رہی ہے کچھ پی ہو رہی ہے it's their own personal life cricketers, celebrities they have their own personal space as well so we don't need to talk about it there is nothing bad in the whole situation اور اس کے انٹرپیٹیشن ہر کسی کی different ہے ہمیں پوری سٹوری نہیں پتا تو اس لئے ہم اس کو judge نہیں کر سکتے یہ ان کا personal matter ہے ہمیں صرف cricket کی حد تک ان کو دیکھنا چاہیے باقی ان کی personal life بھی تھے اگر وہ cricketers ہیں تو وہ انسان بھی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان بھی ہیں اور ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے کوئی ہارتا ہے یا کوئی جیتتا ہے کسی ایک نے تو جیت نہیں ہوتا ہے تو ہار جیت کو ہار جیت کے طور پر لینا چاہیے اور کسی کو ایک ریٹیسائز کرنے کے بجائے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ تھوڑی محنت اور کر لیں اچھا ارسا سے کہ ان کی فیملی ہے اور ان کا رائٹ ہے وہ جب بھی پارٹی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں it's always been a mystery کہ وہ وہی رات تھی ملتب مات سے پشلی رات تھی یا ہفتہ پہلے کی رات تھی یا مہینے پہلے کی رات تھی تو آئی تنگ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ جب بھی چاہیے وہ اپنی فیملی کی ساتھ چل آٹ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سمی فائنل تک پہنچ سکتا ہے یہ دیپینڈ پہنچ سٹا سٹای میں دیپینڈ کرتے ہیں پیسے لگا اگر یہ دیکھیں کہ یہ بکیوں کا کام ہے گر وہ چاہتے ہیں تو پاکستان چلا جائے تو چلا جائے گا نہیں چاہتے ہیں تو نہیں جائیں گے جیسے کالکہ مچ ہویا ہے سیرے لگا کہ جیتی گیا 4% چاہتے ہیں 96% چاہتے ہیں دوسری ٹیم گیا جیت گیا کیا کر سکتے ہیں ڈیپینڈ ہے نا آفولی فنگر کراس اگر آپ ان کی دیکھیں جو ان کی پرپریشن ہے اس کی اکورڈنگی لیٹ فیکس ہیں کہ نہیں جائے گا نو وے یہ ریلیسٹک اپروچ یہ ہے کہ پاکستان بلکل بھی سمی فائنل میں نہیں جا رہا اور یہ چیز فرس ڈے سے ہے ہم ازا پاکستانی ازا نیشن جو نا ہم یہ سمجھ دیا ہے کہ پاکستان کو جیتنا چاہیے ورلڈ گپ جیتے گی وہ نائنٹی ٹو آئے گا دوبارہ اور یہ سن لیکن ریلسٹک اپروچ یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکل بھی نہیں جیتے گی سمی فائنل بھی نہیں کھیلے گی اور اگلے میچز میں بھی آت دیکھ رہے ہیں میں میچز دیکھ رہا ہوں بلکل صحیح صرفہ دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہائی ٹیم میں باللنگ نہیں ہے بیٹنگ نہیں ہے اور فیللنگ نہیں ہے سب سے بڑی دیا ہے فیللنگ نہیں ہوگی کوئی ٹیم اوپر نہیں جا سکتی وہ سمی فائنل نہیں کھیلے جو سمی فائنل کھیلتی ہیں ٹیمز وہ ایسے نہیں ہوتی آئی ڈونٹ ٹنگ سو کسمت نے ساتھ دیا تو شاید پہنچ جائے پرسیلی آئی ڈونٹ ٹنگ تھوڑا سی کرکٹ بائی چانس ہو گئی بھی ہے ہم وہ ٹیمز بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس طرح سے تیاری نہیں کی تھی لیکن وہ بہت آگے تک چلے گئے ہیں تو بس ٹل پاکستان کا چانس دکھیں گے تو آئی ڈونٹ ٹنگ سو سر خواہش تو بہت ہے کہ پہنچ جائے لیکن جو سینیریو چل رہا ہے جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو بہت مشکل ہے مشکل ہے ہاں وہ دعاوں سے اور وہ یہ میچ جیت جائے وہ اور وہ والا میچ جیت جائے وہ اس کے بعد وہ ہار جائیں تو اس لحاظ سے شاید پہنچ جائے تو یہ ہے سلسلہ باقی جو جس طرح سے کھیلنا ہے اس پرفارمنس پر تو پہنچنا بھی نہیں چاہیے مجھے بالکل نہیں لگ رہا اور مجھے کوئی ہوپ رکٹ نہیں بھی نہیں ہے سر دور دور تک نہیں مجھے لگ رہا کیونکہ تمام ٹیم میں بہت سالڈ ہیں ایون آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ وہ ہماری ٹیم سے میکسیمم میکسیمم کوئی سکسٹی پرسنٹ بہتر ہے ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ سکسٹی پرسنٹ بہترین ٹیم ہے بنگلہ دیش بکا ہے تو لیدہ لیب لڑائی جگڑا ایک دوسری بات ہوتی ہے کم سے کم آپ یہ دیکھیں کہ آپ جن کے ساتھ کرکٹ میں گرونڈ میں کھیلنے جا رہے ہیں یار ان کا ٹارگٹ اور ان کی کھیلنگ کیسی ہے اور آپ نے ان کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے آپ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہو آپ کم سے کم ان کو ویڈیو میں دیکھو تو صحیح کہ آخر اس کو بول کرانے پر کس طرح مجھے آؤٹ کرنا ہے اسے یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے گھڑوں کی طرح ٹیم چلی گئی ہے وہاں بے کہ ہم لوگ لندن دیکھ لیں گے وہاں پہ سہلو تفریر کر لیں گے گھوم پھر لیں گے پاکستان کا پیسہ ہمارا پیسہ جل رہا ہے نا اگر کرزے میں ڈوبے میں ہے اوپر سے یہ بھی گھڑوں کا خرچہ اوپر سے عزت بھی کو بھی نہیں وایس لالت بھی ہو گئی پیسہ بھی خرچ ہوا کیا فائدہ ہو آیا میں آتا हینے یہاں نایے 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 جہاں ہوتا انگلاغ بھی کٹھلتا رہا ہوں پہلے ایک کرکٹ ہے بائی چانسے کچھ بھی ہوسکتا ہے لیکن بھی دیوکتا ہے تکھو ڈوبے جوانا مجھے دنیا میں مجھے گرے جیچا جاتا ہے جیسے ایمانا معای ایک ردی ہے اوڈیسیسی موسیم میں ایک رہا ہے مجھے پاکستان خلال میں میں شکر شکل کرتے ہیں اور سمی فنیلی کیونکہ لیکن شکل کرتے ہیں کچھ سی ما به اچھا ہے ہم نوستی نشکل کرتے ہیں میں کچھ ایمانا معای لاید تو کرکتے ہیں جو سر کنی جاتا ہے جائے گا انشاءاللہ جائے گا اور چیز پار کے جائے گا ہوپسو انشاءاللہ اگر آج اگر سری لنکہ جیٹ جاتا ہے انڈیا سے تو انشاءاللہ پوائنٹ بھر جائیں گے پاکستان کے ہوپسو کے جا سکتا ہے جائیں گے تو خوشی ہوگی پاکستانہ کا جائے گا ابھی تک جو پاکستان کی پرفارمنس ہے ان کو اپنی بیٹری لائنگ پہ زیادہ گول کرنا پڑے گا بابا رازم سنگل پلیئر اور وہ بیک بون ہے پاکستان ٹیم پہ لیکن ہمیں اپنی بیٹنگ لائن اچھی کرنی پڑے گی اور بولنگ ہمیں کم کرنی پڑے گی مجھے ٹینشن ہوتی ہے بعد میں میچز دیکھے تو میرا خیال ہے یہی پہ وہ واپس آجیں زیادہ بیچر ہے اس پہ میں کچھ نہیں سے کہہ سکتی ہے اگر مہنیت کریں گے تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ